قریب ستر سال بعد بھارت میں ایک بار پھر سے چیتہ دکھائی دیئے ہیں بسیس مال واحق بیمان سے آٹھ چیتوں کو نامی بیا سے بھارت لائے گیا ہے انہیں مدی پردیس کے کونوں نیسنل پارک میں لکھا گیا ہے ایک سمیتہ بھارت میں دس ہجار کے قریب چیتے تھے لیکن آج دوسرے دیسوں سے انہیں لاکر بسایا جا رہا ہے کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں چیتوں کی آبادی کتنی ہے نیسنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں فلال سات ہجار کے قریب چیتے ہیں جس دیس سے چیتوں کو بھارت لائے گیا ہے وہاں بھی ہجاروں چیتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس دیس نامی بیا کے بارے میں کچھ عجیبوں گریب روچک باتیں جس کے بارے میں سائے دی آپ کو جانکاری ہوگی افریقی دیس نامی بیا میں ایک ایسی جن جاتی رہتی ہے جہاں کی مہنائی جیبن میں صرف ایک بار ہی نہ آتی ہیں اور وہ بھی اپنی سادی کے دن لیکن پھر بھی انہیں افریقہ کی سب سے خوبصورت مہیلا کہا جاتا ہے اس جن جاتی کو ہیبا جن جاتی کی نام سے جانا جاتا ہے جو کونین پرانت میں رہتی ہے یہاں کی مہیلائیں ہیم ٹائٹ ڈسٹ اور جانور کی چربی سے بنا پیسٹ اپنے سریر پہ لگاتی ہیں اس وجہ سے ان کے سریر کا رنگ لال ہو جاتا ہے نامی بیا میں ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ساغر ریگستان سے ملتا ہے اسے دنیا کا سب سے پرانا ریگستان مانا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قریب ساڑھے پانچ کروڑ سال سے بھی ادھک پرانا ہے چوکانے والی بات یہ بھی ہے کہ یہاں دکھنے والے ریت کے ٹیلے دنیا میں سب سے بڑے ٹیلے ہیں یہ ریگستان یونیسکو کی وسبت دھروہر اس تھلو میں سامل ہے نامی بیا میں ایک جھیل ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی بھومیگت جھیل کہا جاتا ہے اس جھیل کا نام ڈریگن سبرید ہے جسے ڈریگن کی سانس بھی کہا جاتا ہے یہ جھیل جمین کی نیچے لگ بگ سو میٹر تین سو تیس فٹ گہرائی میں ستھت ہے اور لگ بگ دو ہیکٹر یعنی فور پائنٹ نائن اکڑ میں فیلا ہوا ہے نامی بیا کے ریگستان میں ویلیب چھتیے میرا ویلیس نام سے ایک عویس بسنی پودھا پایا جاتا ہے جسے عام طور پر انگریجی میں ویلیب چھتیے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پودھا ایک ازار سے بھی ادھک سالوں تک جیویت رہ سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں آپ کے ایک لائک سے ہمیں اور ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے ہینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد